ہائی فرینز تو کیا سیکھا آپ لوگوں نے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے کیونکہ میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آتا ہوں ہمیشہ ہٹو ہوچوں کی ویڈیوز اور برینڈ نیو ویڈیوز لے کے آتا ہوں جو ریسنٹلی میں نے جو نہ کھیلی ہوتی ہوں اور اس کے پر اچھا چکن لینا نکالا ہوتے گا تو اس کے اندر بھی بڑے ہی مزے کے سین دیکھنے کو ملے گا اس کے اندر بھی میں نے گاڑیوں کی نیچے دے دے کے مارا ان لوگوں کو اور اچھا خاصا بھاگا بھاگے کے مارا ان لوگوں کو اور اچھے میکسیمم کلز اس میں بھی نکالنے کی میں نے کوشش کیے گا جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ویڈیو بنانا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور میکسیمم کلز کے سات ویڈیو بنانا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو اس لیے ہی کہتا ہوں کہ میں یہ سپورٹ کیا کریں اور اپریشیئٹ کیا کریں تاکہ جو نہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کے ہوں کے لیے کر رہا ہوں گا تو یہاں سے تو ہم فاس فارورڈ کریں گے گائز اور میں فٹا پٹ نیچے ہوتاروں گا اس کو اور یہاں پر سین یہ دیکھنے کو ملا گائز کہ بہت ہی رش ہو گیا تھا گائز بوٹس کا اور ریل پیئر کا میکس رش ہو گیا تھا یہاں پر اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی لابی آئے ہوئے تھے گائز عربی بھی تھے اس کے اندر سودی بھی آئے ہوئے تھے اور زیادہ تر فلیگ میں ہمیں اس کے اندر دیکھنے کو ملا ہے عربیوں کا یہاں پر تو دو بندے میں نے یہ ہاتھ کے ہاتھ مار دیا گائز کل جیسی لوٹ کی میں نے تھوڑی سی اور یہاں اس کے اندر گائز ایک بندہ موجود تھا اور جو پاکستانی تھا اور بڑے شتید کیمپ پر تھا گائز اور بڑا دھیٹ بندہ تھا اور اتنی آگے بچھے فائرنگ ہو رہی تھی لیکن یہ نہیں نکل لیا تھا تو گائز یہاں پر اتنی گمراڈ ہو رہی تھی مجھے کہ آگے بچھے فوڈ سٹیپ شو ہو رہے تھے اور اس طرف دور بھی فائرنگ ہو رہی تھی زیادہ تر جنہوں پر فائرنگ ہو رہی تھی تو پرشان ہو گیا تھا میں یہاں پر گائز کہ کم کل کے اوپن میں مرنا جاؤں گائز کے ڈی بھی خراب ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے اس بارے میں تو یہاں پر میں نے سائٹ پکڑنا مناسب سمجھا کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہو کہ سائٹ ہونے پر انڈ پر رہنا چاہیے وہ زیادہ بہتر رہتا تو یہاں پر میں جیسی یہاں پر جب انڈ میں درجہ درہا ہوں یہاں پر ایک ٹیم کو کسی نے ناک کیا ہوا تھا اور یہ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں گے یہ بندہ اس کو روائف کر رہا تھا مجھے سے اور مجھے علم نہیں تھا میں مجھے ناک ناک بندہ نظر آیا یہاں پہ اور بہت زیادہ فرسٹ ایڈز یوز کی ہیں یہاں پہ آپ لوگوں میں ساتھ ہوں گائز اور آپ کے آپ تیکھیں گی گنتی کریں کتنے فرسٹ ایڈز اور کتنے مجھے ڈیمیجز ملائیں یہاں پہ اب میں پرشان اس بات دیتا کہ سامنے والے گر کے اندر یہ جو بندہ ہے گائز یہ جو نا بڑا ہی شدید ٹھویٹ بندہ ہیں مار نہیں نکلنا تو اتنے میں یہ اربی یہاں سے آیا اربی کتنے مجھے دی گائز یہاں پہ جو نا اس کو جو نا کل کیا اور اس کی لوٹ ماری اب یہ دیکھیں پھر ایک فرسٹ ایڈز اب فرسٹ ایڈز دیکھیں میں نے کتنی لگائی ہے بہت سارا گیم بیچ میں سے سکپ بھی کی ہے اور اس کے اندر بھی فرسٹ ایڈز یوز کی ہیں گائز ٹیمیجز بہت ٹائٹ ملائے مجھے تقریباً اربی لوبی تھی میڈیم لوبی تھی گائز یہ سکیس ہے اب میں پرشان اس بات دیکھا گائز اب مجھے ڈاؤنڈ ہوگی یہ بندہ شاید اترا ہے وہاں سے تھوڑا اصلا میں گھبرا گیا تھا سکس کیلز ہو گئے تھے گائز تاکہ یہاں پر یہ کہ اب میں یہ سمجھ رہا تھا وہاں تو شاید نہیں ہے لیکن یہاں پر جیسی میں آیا مجھے ہلکر کی آواز مجھے محسوس ہو رہی تھی تو میں نے یہاں پر اقدم اس کو کور میں کیا اپنے آپ کو اور مولی کا گھبراڈ ہو رہی تھی کہ مولی شاید یہ پھیک ویک دے گا کہیں جو نہ کام خواب کر دے گا جو نہ سیون کلز اچھا سے اتر رہا ہے اور دیکھیں اس کی ڈھیٹ بانا دیکھیں ابھی بھی یہ نکل لانی ہے اور اس کو میں نے اتنی مولیاں دیئے گائز اس اتنے نیٹ کر رہے ہیں لیکن یہ ابھی نہ نکلنے کے چکر میں لگائی ہو تھا یہ دیکھیں بولا تھا میں نے فائٹ ہی نہیں کرنی بھائی سمجھ سے باہر تھا کیوں نہیں فائٹ لے رہا بھائی یہ دیکھیں یہاں سے میں نے ایک اور مولی کی اس کو ایک نیٹ کیا تھا گائز ہاں یہ ایک نیٹ کیا ہے میں نے یہاں پر اس کو کہ شاید یہ کوئی گھوراڑ سے باہر نکل آئے لیکن یہ جوان جو نہ بڑی ڈھیٹ ہڈھی تھا یہ نہیں نکل لیا تھا ایک جذبات میں اتنا جذبات میں میں آگیا گائز میں نے ایک سموک بھی باہر دیا نیٹ سمجھ کے گائز میں نے بولا یہ بڑا شدید کیمپر ہے میرے کل نہ ویسٹ کر دے یہاں پر میں نے اچھے خاص یہ فرسٹرے بغیرہ لگائی تو یہ ایک اور بوٹ کے ریل بندا گا ہے اچھے یہ ریل تھا یہ ریل تھا یہ پہلے بھی میں اس کو مار چکا تھا یہ بدلے میں اس کو مار چکا تھا یہ تخاص پلیئر نہیں تھا یہ سعودیہ کا تھا حالانکہ آپ لوگوں کو یہی لگ رہا ہوگی کہ یہ شاید می بھی بوٹ پورٹ ہے نہیں یہ ریل بندا تھا اس کو پہلے بھی میں مار چکا تھا اچھے تو یہاں پر گائز میں جیسی جانے لگا ہوں اب یہ بوٹ ہے گائز اب آپ دیکھیں اس نے مجھے کتنا ریمج دی دیا بلکل کل کے قریب دی دیا لیکن گائز یہ تھوڑا سے کوئی نیو پلیئر ہوں گے شاید سمدنگ تب انہوں نے رشت کرنے میں بہت دیر لگا دی اور اتنے میں میں نے فاسٹ ہیڈ حرام سے اٹھا لی اور ایزی ایک کو نوک بھی کر دیا گائز دیکھیں دوسرے کو بھی میں ایزی لے گیم اور مزی کی بات دیکھیں میں پھر جہاں سے جیسی میں گاڑی میں بیٹھنے لگتا گائز دھابا کے دے گائز تھوڑی زی میں ایسی پریکٹس کر رہا تھا مزید ہونا تھوڑی سا ہاتھ تیز کرنے کے لیے آئی کل تو خیر جائے گیارہ ہے تو گیارہ کلی اور مزید ابھی اچھا تھا تو یہ تنے سارے کلز باقی تھے اس میں اور مزید کلز نکلنے کے بہت اچھے چانس تھے تو یہاں پر جیسی میں آیا ہوں تو یہ لوگ بڑے مزید سے پاوریں یوز کر رہا ہوں تو ان کو تو میں نے گاڑی سے مارنا مناسب سمجھا ہے کیونکہ وہاں بھی مزید فائرنگ ہو رہی تھی تو ان گھروں کے پاس تو گائز میں نے یہ سوچا کہ اگر کسی نے مجھ کو فائر کیا تو میں بوسٹ دبا دوں گا پریس کر دوں گا تاکہ بوسٹ کر کے نکلنا اور میری بچہ تو ہو جائے اس کو بھی دیکھیں میں نے بوسٹ کر کے اس بندے کو بھی مار دی ہے اس کے پاس آرہا تھا روایب لینے کے لیے اس کا یہ اس کا ٹیم میٹ تھا اور جب گاڑی کی نیچے دے رہا ہوں گاڑی کی نیچے نہیں آ رہا ہے بچہ تو ہی ان کی دیکھیں انہوں نے میرا تھوڑا ٹائم بیسٹ کے گاڑی کی نیچے چل دیا دی مارے لی ہے تو اتنے میں یا گائز یہاں سے یہ بندہ لے کے یہ سپیس شیفٹ نکلنا یہاں سے رون کٹورا تو ان کو تو میں نے کچل دیا گاڑی کی نیچے بڑے مزا آیا تو میرا ہی نظر پڑی کہ یہ رون کٹورا لے کے بھاگا رہا یہاں سے سپیس شیفٹ تو گائز میں نے اس کے پیچھی لگا دی اس کو میں نے بھاگتا کہا ہے تو بھائی ہمارا حصہ تو دیکھیں یہاں پر تو اس نے بڑی دوڑ لگائی لیکن اینڈ بس کا بھی موڈ بن گیا فائٹ بھائی پتہ نہیں شاید لوپ سمجھ رہا تھا یہ کیا ہے یہ یہاں پر رک گیا بھائی اس یہ دیکھیں اب اس کے پاس کوئی اچھی لوٹ مجھے فیل ہو رہا تھا تو میں نے زیادہ جو نہ جانس دینا مناسب نہیں سمجھا لیکن یہاں پر جیسی اس نے کور پکڑا ہوا تھا تو میں نے بچھا لوگا اس کو مولی کرتے ہیں ورنہ یہ جو نہ اگر اس قیم اچھا ہوا تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں کلوز رینج کرتے ہیں اس کے ساتھ اتنے میں یہ اس نے مجھ پر آج دے دیا اس کو میں نے ڈوج دیا گائیز اور یہاں سے میرے کو آیا اس کے اوپر غصہ اس کو میں نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد گائیز یہاں پر میں نے اس کو گاڑی میں بٹھایا میں نے اس کو لے کے چلتا ہوں اچھا ایک اور بات گائیز آپ لوگا بتا چاہوں کہ کمیٹ کر کے بتانا کہ کیا یہ ایزی خود یہ ایکزٹ کر سکتا ہے گاڑی سے یہ آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے بتانا ہے لازمی گائیز اب دیکھیں یہ یہاں سے اتر گیا نیچے ابھی یہ مرا نہیں ہے پیچھے دفعہ جب میں نے گاڑی میں بٹھایا تھا گائیز تو وہ کل ہو گیا تھا اب یہ زندہ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کا فنش نہیں ہوا ابھی تک یہ کمپلیٹ اور اس نے میں گائیز یہ پاک ٹائگر گائیز لے کر آیا جو نام پگی ہم نے بھی آؤ نا آؤ دیکھا گائیز بس ہم جو نا اس کے پیچھے اتر گائے یہاں تو میرے گائیز سکٹین کل ہو گئے یہاں ایک گلی سوٹ وارا گاڑی بھاگ رہا تھا اچھی خاصی لوٹ کر کے میرے کو لگ رہا ہے یہ پاکستانی بندہ تھا ساتھ میں ایک بورڈ بھی ہمیں مل گیا فری میں بورڈ کے لیے ہم نے پاکستانی بھی اب یہ جو گلی سوٹ والا تھا گائیز یہ گلی سوٹ والے کے ساتھ جو نا ہے کوئی ٹیم میٹ تھا جو اس کو بچانے کے لیے بھی آئے گا اور گلی سوٹ والا مجھے یہاں دکھا نہیں میں نے کوئی اس کو لوٹ کرنی تھی تو میں نے یہاں پر آکے اینا زون سے باہر یہ لگایا اپنا سپیشیپ میں اس کو ڈھونڈ کرنا تھا مجھے یہ کہیں دکھا نہیں پانی کے اندر نا یہ دیکھیں اب یہ پانی کے اندر یہ ہے ٹھیک اتنے میں مجھے کوئی بورڈ بورڈ دکھا شاید یہاں پر یہ آیا گائیز یہ دیکھیں اس کی جان بچانے کے لیے اب دیکھیں اس کا بھی جو نا سموک اڑ گیا دیکھیں گائیز کتنے جو نا گائیز دوستانہ نا بانتے ہو گائیز اور لاسٹ کیلئے میں نے رویل کیل مارا گائیز جو اس کے ساتھ میری ٹوئنٹی کیلز ہو گئے تھے کمپلیٹ اور فائنلی گائیز یہ ایک بہتا ہے اس کو در ٹوئنٹی ٹو کیلز کے ساتھ جو نا چھکنڈیو کر لیا گائیز تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بہت موسٹ امپورڈ ہے گائیز موسیقی موسیقی